قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ حجورات میں سورہ نمبر ان پچاس آیت نمبر تیرہ اللہ تعالی نے فرمایا ان اکرمکم انداللہی اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں عزت پیسوں سے نہیں ہوتی ہے نام اور شہرت اور عزت اور طاقت اور مقام اور منصب سے نہیں ہوتی اللہ کے یہاں عزت کسی انسان کی ہے تو تقوی سے ہے اور سورہ یونس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ دس آیت نمبر باسٹھ اور تریسٹھ در حقیقت جو اللہ کے اولیاء ہے ان پہ نہ خوف ہوگا نہ گم ہوگا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے پاس تقویٰ ہے کون ہے اللہ کے ولی جن پہ نہ خوف ہوگا نہ گم ہوگا اس آیت کی تفسیر میں ہمیں پتا چلتا ہے وہ لوگ جنت میں ہوں گے اللہ تعالی کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کو بہت پسند ہیں وہ بندے اور وہ بندوں میں سے بننے کا موقع ہر ایک انسان کے پاس ہے جن کے پاس ایمان ہے اور تقویٰ ہے تو تقویٰ کے لئے منانا کریے تقویٰ ایسی پیاری چیز ہے کہ جب ایک انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایکسلیریٹر ہے گناہوں سے روکنے والا بریک ہے یہ اور قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا سورہ انفال میں سورہ آٹ آیت نمبر پرنٹی نائن اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو اللہ تعالی تمہیں فرقان دے دے گا فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگے گا ہاں یہ صحیح یہ غلط ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ حلال ہے حرام ہے یہ توحید ہے یہ شرک ہے یہ سنت ہے یہ بدد ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرنے لگوں گے تقویٰ حاصل کر لوں گے اللہ تعالی یجعل لکم فرقان اللہ تعالی تمہیں فرقان دے گا تمہیں بھائی وی بہنیں کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کیا آپ کو راستہ سمجھ میں آئے راستے پہ چلیں گے کیسا آگر سمجھ میں ہی نہ آئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جذبے والے ہوتے ہیں لیکن راستہ ہی غلط لے لیتے ہیں اب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ڈلی پہنچوں لیکن ٹرین اگر کنیا کماری کی لے لیا بومبے سے تو چاہے کتنی بھی نیت دلی کی کیوں نہ ہو وہ دلی پہنچنے والا نہیں ہے اب بہت سے لوگ ہیں بہت اچھی نیت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ صحیح غلط کو فرق کر سکیں بس جو چل رہا ہے چل رہا ہے تو ٹرین لے لیے وہاں کی تمہیں بھائی وی بہنیں تقویٰ وہ چیز ہے اللہ تعالی فرقان فرق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اللہ تعالی فرقان فرقا